جب بھی ہماری سکن کے اوپر ایکنی پیمپل کیل محاسے داغ دبے یا چھائیاں یا ایکنی کے سکارز آ جاتے ہیں جو کسی طور جانے کا نام نہیں لیتے پھر ہم ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈوکٹر ہمیں نیم کریم استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہے بزاری نیم کریم کے اندر کہیں نہ کہیں کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری سکن کو ٹھیک کرنے کے بجائے اور زیادہ خراب کر دیتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر میں نیم کریم بنانے کا طریقہ یہ نیم کریم صرف سات دن کے اندر آپ کی سکن کے اوپر سے پرانی سے پرانی ایکنی پیمپل کیل محاسے داغ دبے چھائیاں کو تو ختم کرے گی کرے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کو بہت اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کرے گی مویسٹرائز کرے گی آپ اس کریم کو ڈے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کریم آپ کی سکن کو لائٹ ان برائٹ بھی کرے گی سکن کو گلوئنگ بنائے گی اس کریم کو بارہ سال کی عمر سے اوپر ہر انسان استعمال کر سکتا ہے اور اس کریم کے اندر بلکل بھی کسی قسم کے کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جائے گا السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہوں سب ہیریت سے ہوں گے تو اس نیم کریم کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑے گی فریش نیم کے پتوں کی نیم کا جو درخت ہوتا ہے آپ کو ہر شیئر ہر گاؤں میں ایزیلی مل جاتا ہے نہیں تو پنسار شوپ سے آپ نیم کا جو پاودر ہوتا ہے وہ بھی لے کر اس کریم کو تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے گھر کے پاس ہی نیم کا پیڑ ساتھوں وہاں سے میں یہ فریش نیم کے پتے توڑ کر لے آئی ہوں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ان نیم کے پتوں کے اوپر بہت زیادہ دھول مٹی لگی ہوتی ہے سب سے پہلے ان کو ان کی ڈنیا سے الگ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ووش کر کے ان پتوں کو صاف کر لیں گے کیونکہ ان کو اپنی سکن کے اوپر ہم نے استعمال کرنا ہے نیم کے پتوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دھولیا ہے تاکہ ان کے اوپر جتنی بھی دھول مٹی ہو وہ اتر جائے ایک چھوٹی باسکٹ بھر کر میں نے فریش نیم کے پتوں کی لے لیے اچھی طرح دھونے کے بعد آپ نے اس کو جوسر کے جگ کے اندر ڈال لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے پیس کر پہلے اس کا جوس تیار کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ سارا پروسیس تیار کروں گی کہ آپ ایک دم بزار جیسی نیم کریم گھر میں کس طرح سے تیار کر سکتے اب ایک اور میجیکل چیز جو ہماری سکن کے لیے کام کرتی ہے وہ ہے روز ووٹر ایک کپ بھر کر ہم اس کے اندر روز ووٹر کا ڈال دیں گے آپ نے اس کے اندر روز ووٹر لازمی ڈالنا ہے روز ووٹر ہماری سکن کے اندر جتنی بھی چھپی گندگی ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے اور ہماری سکن کو بہت اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کرتا ہے ایک کپ روز ووٹر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے جتنا باریک آپ نیم کے پتوں کو پیس لیں گے اتنا اچھا آپ کا جو جوس ہے وہ نکلے گا اور زیادہ کونٹیٹی میں بھی آپ کا جو نیم کا جوس ہے وہ نکلے گا آپ نے بہت اچھی طرح سے باریک سا اس کو پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو باریک والی چائے کی چھلنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے تاکہ جو نیم کے پتے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو نیم کا جوس ہے وہ الگ ہو جائیں اور جو نیم کے جوس سے ہماری کریم تیار ہوگی وہ ایک دم بزار والی کریم کی طرح سمود ہوگی اور جب آپ اس کو اپنی سکن کے اوپر لگائیں گے تو بہت ہی جلدی آپ کی سکن کے اندر ایبزورب ہو جائے گی تو یہ جو نیم کے پتے بچ گئے ان کو دوپ میں سکا کر آپ نیم پاورڈر بھی تیار کر سکتے ایک ڈیڑھ کپ جو ہے نا ہمارا نیم جوس بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کارن فلور ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاول کا آٹا نیم جوس ہماری ایکنی پیمپل کیل محاسے داغ دبے چھائیاں کو ختم کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ کارن فلور اور چاول کا جو آٹا ہے وہ ہماری سکن کو لائٹ ان برائٹ کرتا ہے سکن کو گورا بناتا ہے اور سکن کو گلوئنگ بناتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی یا لمز باقی نہ رہے پھر ہم کوئی بھی چھوٹا برطن لے لیں گے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈالیں گے ان کو پکانا کیس طرح ہے تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائیں وہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اب ہم گیس کو اون کریں گے اور بلکل سلو فلیم کے اوپر اس کو مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے آپ نے پکانا ہے اگر آپ نے ذرا سی فلیم تیز کر دی تو یہ آپ کا جل جائے گا سارا مسلسل چمچہ چلاتے جائیں جب اس طرح سے یہ تھوڑا سا پک جائے تو آپ نے چولے کو بلکل بند کر لینا ہے کیونکہ ہمارا پین اتنا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ایزی لی ہماری کریم تیار ہو سکتی ہے آپ نے اب مسلسل چمچہ کو چلاتے جانا ہے چولے کو بند کر لینا ہے لو جی دو منٹ میں ہماری نیم کریم بند کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اسی برطن کے اندر ایڈ کر لیں گے جس برطن کے اندر ہم نے نیم جوس تیار کیا تھا آپ کو اس برطن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون بزاری ایلو ویرا جیل اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر گلیسرین کا ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر کوکوناٹ اوئل ایڈ کریں گے اگر آپ کے گرمی کوکوناٹ اوئل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو بادام کا تیل ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل اسپون اگر وہ بھی نہیں ہے تو دو ویٹیمن ای کے کیپسول آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایپل سائیڈر وینیگر ہماری سکن کے لیے کیا کام کرتا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ خود گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری سکن کے لیے کیا کمال کے ریزلٹ دے سکتا ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ایپل سائیڈر وینیگر ڈالنا ہے ایپل سائیڈر وینیگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر دو چمچ فریش لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اس طرح کی نیم کریم بزار سے خریدتے ہیں بلکل کوئی پیسہ میں نے خرچ نہیں کیا گھر میں بلکل بزار جیسی نیم کریم میں نے بنا کر تیار کر لی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے اس کو آپ چھوٹے بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں ٹین ایج لڑکیاں لڑکے جن کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ایکنی پیمپل کیل محاصے ہوتے ہیں بہت زیادہ گندی ان کی سکن ہوتی ہے جو بہت دکھنے میں بھی گندی لگتی ہے اور ایریٹیٹ بھی بہت زیادہ کرتی ہے ان کو آپ یوز کروائیں سات دن کے اندر آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے آپ اس کریم کو کسی بھی شیشے کے جار کے اندر بھر کر فریج کے اندر سٹور کر کے پندرہ دن تک یوز کریں پندرہ دن کے بعد آپ پھر سے نئی کریم بنالیں آپ کو یہ کریم بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس کریم کی شیلف لائف کیا ہے اسے یوز کیسے کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ اسے نائٹ کریم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈے کریم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص کر جن کی سکن کے اوپر ایکنی ہے چھائیاں ہیں داغ دبے ہیں کیل محاصر ہیں وہ لازمی اس کریم کا استعمال کریں گھر میں بنا کر ایک تو اس کے اندر ہم نے کوئی کیمیکل نہیں دالا ہے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سکن کے لیے یہ کتنی زیادہ اچھی ہے یہ آپ کی سکن کے اندر فوری طور پر ایبزورب ہو جائے گی آپ کی سکن کے اوپر گلو دے گی اگر آپ دن میں کہیں باہر نہیں جارے تو دن میں بھی اس کو یوز کر لیں اگر رات کو آپ اس کو پوری رات لگا کر رکھیں گے تو پوری رات ہی آپ کی سکن کے اوپر ورک کرے گی کام کرے گی صبح اٹھ کر جب آپ اپنا چہرہ ووش کریں گے تو کمال کے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اگر یہ آج کی میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں میں آپ سے ملوں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے